اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مسجد الاقصہ مومنین کرام ناظرین زوی الاحترام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں بنارس کے ازادار نومی یوٹیوب چینل کے ذریعے سے پیش کیا جا رہا ہے ہمارے یہ جوان قابل رشک ہیں قابل تعریف ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ زمانہ سوشل میڈیا کا ہے یہاں تک کہ اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کو بھی سوشل میڈیا نے پیچھے کر دیا ہے اور ہمارے ہوش و حواس کے اوپر اس وقت سوشل میڈیا خواہی ہو گیا ہے لہذا ضروری ہے کہ ہمارے جوان معارف محمد و آل محمد کو دنیا میں عام کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر زیادہ ایکٹیو ہوں کیونکہ ہمارا دشمن جو ہے جو قسم خردہ دشمن ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے دین مبین اسلام کو کمزور کرنے کی ناکام اور منحوس کوشش کر رہا ہے اس لیے بہت زیادہ ایسے لوگوں کے لیے ہمارے دل سے دعا نکلتی ہے کہ جو سوشل میڈیا بالخصوص یوٹیوب چینل کے ذریعے سے محمد و آل محمد کے ارشادات و فرامین کو پیش کرتے ہیں ہم ایسے جوانوں کو سیلوٹ کرتے ہیں سلام کرتے ہیں گفتگو ہماری جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنڈ اور بہت ہی اہم ہے اور یہ موضوع تو بہت تفصیل طلب ہے لیکن میں مختصر کر کے پیش کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے موضوع یوم قدس کا آج سے تقریباً چالیس میں چالیس بیالیس سال پہلے خمین کی سرزمین سے ایک مرد آہن ایک عظیم انسان ایک الہی شخصیت روح اللہ سید روح اللہ الموسوی الخمینی نام کی اٹھی اور جس نے خمین کی سرزمین سے ایک اعلان کیا اور ایک عظم مسمم ایک مکمل ارادے کے ساتھ اس نے آواز بلنگ کی اور نتیجہ یہ ہوا کہ بڑے بڑے مضبوط طاقتور حاکم بھی اس آواز کو سن کر لرزنے لگے یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی تھی کہ جب انقلاب کامیاب ہوا ایران کا اسلامی انقلاب کامیاب ہوا تو آپ نے بیبانگ دوحل ایک آواز بلنگ کی اور آواز دی لا شرقیہ ولا غربیہ وحدہ وحدہ اسلامیہ ہم نہ شرق سے وابستہ ہوں گے اور نہ ہی غرب سے وابستہ ہوں گے وحدہ وحدہ اسلامیہ ہم نہ مغرب کے بلاغ سے وابستہ ہوں گے اور نہ ہی مشرق کے بلاغ سے وابستہ ہوں گے وحدہ وحدہ اسلامیہ بلکہ ہمارا تو بلاغ ایک ہی ہے اور اس کا نام ہے اللہ ہم اس سے وابستہ ہوں گے پر امام خمینی نے فرمایا کہ ہر کس با خدا نہ میترسے با حمیمی ترسے جو شخص خدا سے درتا ہے ہر کس با خدا میترسے جو شخص خدا سے درتا ہے وہ کسی اور سے نہیں درتا اور اس کے بعد آپ نے ایک اعلان کیا عظیم الشان اعلان آپ نے انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد اور یہ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد جو اعلان تھا وہ ایسا اعلان تھا کہ اس کے ذریعے تمام مسلمان اگر چاہیں تو متحد ہو سکتے ہیں ایک پلیٹ فارم پر آ سکتے ہیں اور وہ کیا ہے وہ اسرائیل غاسب کے خلاف آواز احتجاج بلند کرنا جانتے ہیں ہم ہم سب جانتے ہیں کہ دین اسلام کا قانون یہ ہے کہ کبھی بھی ظالم کے خلاف خاموش نہ رہو قد پیغمبر نے فرمایا خلد دینو اللہ الحب دین محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے دین میں جو کچھ بھی ہے وہ محبت ہے نماز بھی پڑھتے ہیں تو محبت کی بنیاد پر فرشی آزا پر بھی آتے ہیں تو محبت کی بنیاد پر ہمارے ہاتھ ماتم کے لئے سینے تک پہنچتے ہیں تو اس میں بھی محبت ہی سب سے اہم وجہ ہوا کرتی ہے تو کیا فرمایا پیغمبر نے حل الدینو اللہ الحب دین میں محبت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے صرف محبت ہے دین کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی سے محبت کی جائے گی تو کسی سے نفرت بھی کی جائے گی کیوں اس لئے کہ اگر ہم پھول سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں کاٹوں سے بھی نفرت کرنی پڑے گی اگر ہم علم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں جہالت سے نفرت کرنی پڑے گی اسی طریقے سے اگر ہم ظالموں سے محبت کرتے ہیں تو جن پر ظلم کیا جا رہا ہے ان سے بھی ہمیں محبت کرنی پڑے گی اور اسلام کا قانون تو یہ ہے کہ اگر مظلوم کسی بھی دھرم کا ہو کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی رنگ و نسل کا بھی ہو کسی بھی علاقے کا ہو اگر وہ ظلم کا شکار ہو رہا ہے تو پھر یاد رکھو تم اس کے خلاف آواز بلند کرو اگر سچے مسلمان ہو کسی کا مذہب نہ دیکھو مظلوم ہے تو قابل حمایت ہے ظالم ہے تو قابل عداوت اور قابل نفرت ہے اسی قانون کے تحت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ غاسب سیہونی حکومت کے خلاف تمام مسلمان ایک دن سال میں کم سے کم جمع ہو جائیں وہ دن کون سا انتخاب کیا وہ مہینہ جو تھا وہ ماہ رمضان کا تھا جو سب سے مقدس مہینہ تمام بارہ مہینوں میں اگر سب سے مقدس کوئی مہینہ ہے تو اسے ماہ رمضان کہا جاتا ہے اور سنیں گے اور ماہ رمضان میں اگر سب سے مقدس کوئی دن ہے تو اسے جمعہ الویدہ کہا جاتا ہے خمینی عظیم نے اس عظیم اللہ کے بندے نے اس دن کا انتخاب کیا جو سب سے مقدس دن تھا اور کہا اس مقدس دن میں ہماری جو مقدس مسجد ہے جسے مسجد اقصہ کہا جاتا ہے اس کی اس کی کامی آزادی کے لیے سب مل جل کر دعا بھی کرو اور احتجاج بھی کرو دعا کا تعلق اللہ سے ہے احتجاج کا تعلق ان ظالم حکمرانوں سے ہے اللہ سے کہو کہ پروردگار ہماری اس مسجد کو آزاد کرو اور خود فیزیکلی طور پہ گھر سے باہر نکلو اور آواز احتجاج بلند کرو تاکہ ان ظالموں تک ہماری آواز پہنچے اور یہ سمجھیں کہ مسلمان جو ہے وہ سویا ہوا نہیں ہے مسلمان خواب غفلت میں نہیں ہے یہی پیغام ہے جو میں قصد کا کاش ہم یہ سمجھ لیں کرونا وائرس کی وجہ سے ہم فیزیکلی طریقے سے تو باہر نہیں نکل سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم آواز احتجاج بلند نہ کریں ایک طریقہ ہم سے چھینا گیا ہے وہ بھی بیماری کی وجہ سے کہ تم قبردار سڑک پہ نہ آنا تو ہم گھر پہ بیٹھ کر تو آواز احتجاج بلند کر سکتے ہیں یہ جو ویڈیو بنایا جا رہا ہے اس ویڈیو کو اور اس سے ملتے جلتے تمام ویڈیوز کو اتنا شیئر کیجئے اتنا فارورٹ کیجئے اتنا دونوں تک پہنچ آئیے کہ یہ ظالم حکومتیں جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ مسلمان اگرچہ فیزیکلی طریقے سے سڑک پر نہیں آسکتے تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنی دشمنی کا اور اپنی نفرت کا اظہار اس ظالم حکومت کے ساتھ کر رہے ہیں یہی ہمارا پیغام ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ